تو ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائے چینل گائز تو یار کیا حال ہے آپ سب کا کیسے ہو آپ سب تو یار میری ویڈیوز یار میری چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کروں کتنے سبسکرائبر بچیں ہیں اس لئے کم سے کم ایک یہ تو کرا دو یار کم سے کم پچانس لوگ اور کر دو ساٹھ لوگ تو ہو ہی جائیں گے ویڈیوز دیکھتے ہو تو کنجوسی کیوں کرتے ہو یار کسی کر دو بھلا کر دو اور آپ پر دو دوسرا کوئی کریں نہ کریں اور اب ٹاپ تو کر دو تو یار پلیس میں چینل کو سبسکرائب کر دو اور بل آئیکن پریس کر دو تاکہ یعنے والے نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو یار کیسے ہو آپ سب اور کیا حال ہے اب تھنڈ تو غافی صدق کم ہو گئی ہے چلو آپ لوگو کل کا پاٹ کیسے لگا مجھے کومنٹ میں بتانا اور جے لوگوں کو یار مجھ سے سٹوری وغیرہ شیئر کرنی ہوتی ہے وہ انسٹرگرام پہ شیئر کر دے آکر یہ لنک دسکرپشن میں مل جائے گا مجھے انسٹرگرام اکاؤنٹ کا تو فالو کرو نہ کرو مجھے فالوارز کی بلکل بھی بھوک نہیں ہے تو یار فالو نہ کرو بٹ میسج کر دے نہ کہیں کی میں نے انسٹرگرام صرف میسجز کے لئے رکھا ہے فالوارز بڑھانے کے لئے نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی مجھے سبسکرائبر سے مطلب ہے فالوارز سے نہیں تو یار چلو آپ لوگوں کو سٹوری کا میں نے بتایا تھا کہ کہاں تک پہنچ سٹوری تو سٹوری ہے مطلب کی ویشالی کے گھر والے تو چلو پھر بھی خوش ہے بٹکشیتہ کی گھر والے اکشیتہ کی امان اس کو کافزدہ سنا دیا ہے بٹکشیتہ کی دادی دادا مطلب انہیں کوئی ایشو نہیں ہے وہ بھی خوش ہے تو اب اکشیتہ اور ویشالی دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہا تھا تو پھر اکشیتہ ویشالی کو اپنی گھوٹ میں اٹھا کے روم میں لے کے جا رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں پھر ویشالی اکشیتہ کو حق کر کے سوچ آتی ہے تو پھر ایسے ہی کافی دن بیچ جاتے ہیں اور کافی اچھے دن بیچ رہ ہوتے ہیں ان لوگوں کی لائف کے مطلب کیسا ہم کچھ اچھا اچھا ہو رہا تھا ان لوگوں کی لائف میں تو اکشیتہ کی ماں نے بھی اکشیتہ سے سوری بول دیا ہوتا ہے اس بات کے لئے تو پھر اکشیتہ بھی انہیں معاف کر دیتی ہے مطلب ماں ہے تو اکشیتہ کیسے نراض ہو سکتی ہے ان سے تو اکشیتہ معاف کر دیتی ہے انہیں تو سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے ان لوگوں کی لائف میں تو اب ویشالی کی فلم جو اس نے کی تھی وہ بھی ریلیز ہو جاتی ہے تو ویشالی اور سمیت کی جوڑی تو پوری مطلب فلم کافی زیادہ مطلب فیمس ہو جاتی ہے کافی دھمال مچاتی ہے ان دونوں کی جوڑی سب کو کافی زیادہ بسند آرہی ہوتی ہے مطلب فلم میں اور ویشالی کی بھی کافی زیادہ تعریف کر رہتا ہے اس کی خوبصورتی کی اور اس کی اداوں کی اس کی باتوں کی اس کی ایکٹنگ کی مطلب بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہوتی ہے تو ویشالی اپنے مطلب فلم کے کاموں میں بہت زیادہ بیزی رہتی ہے اور ابھی اس کا بیبی بم بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے تو وہ پارٹیز اٹینڈ کرتی ہے ایوینٹس اٹینڈ کرتی ہے تو آج بھی وہ پارٹی میں ہی گئی ہوتی ہے اور آج اسے سوشتی دیو منشن بھی جانا ہوتا ہے تو آج ایکچلی سمیر نے فلم مطلب فلم اتنی زیادہ سیکسس ہونی کے خوشی میں پارٹی دی ہوتی ہے اپنے ہی گھر پہ تو ویشالی وہی پہ گئی ہوتی ہے تو آج اسے سچی دیو میشن بھی جا رہا ہوتا ہے تو ویراج اس کا باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ویشالی کب آئے گی تو ویشالی جلدی سے پارٹی سے باہر آ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنا جلدی اسے لئے آ جاتی ہے کیونکہ اوشیتہ نے اسے زیادہ دیر سمیر کے گھر رہنے سے منع کیا ہوتا ہے تو ویشالی اسی لئے جلدی سے باہر آ جاتی ہے تو ویشالی باہر آتی ہے تو ویراج کہتا ہے جلدی سے چلو یار تم نے اتنا زیادہ لیٹ کر دیا میں کب سے تمہارا کھڑے کھڑے بیٹ کر رہا ہوں تو مطلب ویراج جیسے ویشالی کو بول رہا ہوتا ہے وہ ویشالی کار میں بیٹھنے والی تھی تو بھی وہ رک جاتی ہے بیٹھنے سے اور کہتی ہے اوہ شیٹ یار دیکھو تمہارے چکر میں جلدی جلدی میں میں اپنا ہینڈ بیگ لانا تو بھولی گیا یہ وہ تو اندر ہی چھوڑیا یہ سب تمہاری وجہ سے ویراج مطلب تمہارے چکر میں نا مجھے اتنی جلدی مچی تھی اس لئے میں ہینڈ بیگ لانا بھول گئی تو تمہارے پر اب گصہ آ رہا ہے تو ویراج اس کی طرف گصہ سے دیکھتا اور کہتا ہے ٹھیک ہے تم یہی کھڑی رہا ہوں میں بیگ لکے آتا ہوں اندر سے تو ویشالی کہتی ہے ہاں ہاں تمہیں لکھا ہوں میں یہی کھڑی ہوں میں نہیں جانے والی ہوں بار بار میں نہیں چل رہی ہوں میرے پاؤں دکھنے لگے ہیں چل چل کے جو ہوں تمہیں لکھا ہوں میرے بیگ نا ریڈ کلر کے ٹیبل پر رکھا ہے وائٹ کلر کا بیگ ہے چھوٹا سا کیٹی بنا ہوا ہے اس میں تو ویشالی ویراج کو سمجھاتے ہوئے یہ سب ہو رہی ہوتی ہے تو ویراج کہتا ہے ٹھیک ہے میں لکھا ہوتا تم یہی کھڑی رہنا ادھر ادھر مت جانا یہی کھڑی رہنا تو ویشالی کہتا ہے میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھا رہے ہو تو ویراج کہتا ہے چھوٹی بچی نہیں ہوں بہت میری چھوٹی بہن ہو میرا خیال رکھنا ذمہ داری ہے تمہارا خیال رکھنا میری ٹھیک ہے تو چپ چپ ہی کھڑی رہو تو ویشالی اس کو مسکرا کے دیکھتی کہ یہ پاگل ہے سچ میں تو ویشالی کھڑی ہوتی ہے تو ویراج بیگ لینے اندر چلا جاتا ہے تو ویشالی کھڑی ہوتی تب یہ پاس ایک جانبانی کار آکے رکھتی ہے تو اس کار سے ہماری پہلی اکشیتہ جی نکل کے آتی ہے اور وہ نکل کے آتی ہے تو ویشالی کہتا ہے اکشیتہ آپ یہاں کیا کر رہی ہو تو اکشیتہ ویشالی کے زور سے حق کرتی اور اس کے لئے پکس کرتی اور کہتے کہ میں یہی سے گزر رہی تھی جان دو میں نے تمہیں دکھا تو پھر میں نے اس اچھا کہ رک جاؤں تم سے ملوں تو ویشالی اس کو جوڑ سے حق کرتی اور کہتی کہ اچھا کیا مل لیا میں تمہیں ویسے بھی بہت میس کر رہی تھی تو اکشیتہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو کھڑی ہو کھے تم یہاں کیوں کھڑی ہو تم مطلب کی آج تو تمہیں یاد ہے نا کل تمہیں ہسپٹل بھی جانا ہے تو تم یہاں کیوں کھڑی ہو ویراج کہا ہے تو ویشالی کہتی ہے کہ وہ ایکشیلی میں بیگ بھول گئی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو کیوں نا ایسا ہو کہ اکشیتہ میں آج آپ کے ساتھ چلوں ماں سے میں کل ملنے چلی جاؤں گی تو ویراج اکشیتہ کہتی ہے کہ ہاں یہی صحیح رہے گا تو ویشالی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے پہلے میں ویراج کو بتا دیتی ہوں کہ مطلب میں آپ کے ساتھ جانے والی ہوں تو بھی مطلب کی ویشالی کہتی ہے کہ پہلے میں ویراج کو بتا دیتی میں گھنچا رہا ہوں مجھے گستہ کرے گا تو اکشیتہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے تب بھی اکشیتہ ویشالی بات کر رہا ہوتا ہے تو اندر سے منو آ رہی ہوتی ہے ویشالی کے طرف تو ویشالی کو دیکھتی ہے تو رک جاتی ہے پھر اکشیتہ کو دیکھتی ہے تو ہیلو کیا آتی ہے اکشیتہ بھی اس کو ہیلو کرتی ہے تو ویشالی منو سے پوچھتی ہے کیا ہوا تم گھر نہیں جاری ہو کیا تو منو کہتی کہ ایچلی میں جانے والی تھی ایچلی میں جس کے ساتھ جانے والی تھی نا گھر وہ اس نے زیادہ پی لیا اور وہ پھر نشے میں دھوتا ہے اگر میں اس کے ساتھ گئی تو یا مطلب ٹھوک دے گا تو پھر میں مر بچ ہوں گی تو میں نہیں اتنا جلدی مرنا چاہتی ہوں اس لئے میں بس لفٹ ڈھونڈنے آئی تھی باہر تو اتنا کہہ کے وہ چھپ جاتی ہے تو پھر شاہلی کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مرگی تم ٹینشن مطلب ہمیشہ تم مرنے کی بات کیوں کرتی ہو اور اتنا ڈرتی بھی ہو تو مرنے سے تو منو کہتی کہ کیا کرو میں بہت چھوٹی ہو نا تو پھر شاہلی کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے مطلب کی دیکھو کیا ہے کہ اب ویراج آیا ہوا ہے تو جب ویراج جانا لگے گا تو تمہارا گھر ویسے بھی راشتے میں ہے ٹھیک ہے تو تمہیں وہی حیرت چھوڑ دے گا کیونکہ میں پہلے ویراج کے ساتھ جا رہی تھی مطلب سے آپک شاہلی تو منو کہتی کہ ویراج آپ کا بھائی توb شاہلی کہتی ہاں ہاں وہی ویراج کے ساتھ چھوٹی گا چلی جانا نا ویسے بھی وہ تمہیں چھوڑ دے گا وہ اکیلے ہی جائے گا تو راستے میں تمہیں چھوڑ دے گا تو منو کہتی کہ وہ اس richer کے ساتھ جاتی پڑے گا من ہی من میں کہتی ہے تو پھر منو اکشرت کی طرف دیکھتی ہے اور وے شالی کی طرف دیکھتی ہے تو وے شالے کے کان کے پاس کہتی کہ یہ خوان ہے اور اتنی پیاری دکھ رہی ہیں آپ کی دوست ہیں کیا تو وے شالے کہتی مدد مقرؑکشیتенной کہتی ہیں کہ ہاں دوست ہوں تو منو کہتی ہے کہ اس کا کان کتنا تیز وے شالی میں نے آپ کے کانوں میں بولا اور اس نے سنیا تو وے شالی اکشیتONY کی طرف دیکھتی ہے کہ تو پھر ویشاری کہتی ہے نہیں دوست نہیں ہے اچھلی یہ میرے ہسپنڈ ہے تو منو کہتی ہے کہ ہسپنڈ مطلب تو ویشاری کہتی ہے کہ ہم دنوں نے شادی کی ہے تو منو کہتی ہے نہیں شادی کی ہے ان سے تو منو کہتی ہے کہ اچھا میم تو پھر ویشاری کہتی ہے کیوں کیا ہو کیا تو منو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ شادی شدہ ہو تو ویشاری کہتی کہ یہ نہیں ہوگی کہ میں ایک لڑکی سے شادی کی ہے تو مانو کہتی ہے نہیں میں ایسا کیوں کہوں گی میں سب کی اپنی لائف ہوتی ہے اپنی چوائس ہوتی ہے تو پھر مانو کہتی ہے بٹ مجھے نہیں پتا تھا آپ شادی شدہ ہوں بٹ یار آپ دونوں پرفیکٹ کپل لگ رہے میں تو خوش ہوں آپ دونوں کافی مل فور اچھے در لگ رہے ہوں کافی کیوٹ کپل ہو آپ دونوں تو مانو کی باتیں سن کے تو پھر مانو کشیتے کی طرف دیکھتی ہے وکشیتہ کا آفیس آدھا مطلع بول لگ رہی ہوتی ہے آفیس آدھا کیوٹ لگ رہی ہوتی ہے تو ویشالی مسکرا کے دیکھتی ہے مطلب ویشالی کو کہتی ہے کہ ویسے کافی ہوت ہے تو ویشالی سن کے مسکران لگتی ہے اس کا فیس گلو کھرنے لگتا ہے اس بات سے تو ویشالی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ویراج کھا ہے تو ویشالی کہتی ہے ہاں وہ ایکچلی میں بیگ بھول گئی تھی اپنا تو وراز میں بینگ لینے کے ہیں وہ بس آتے ہی ہوگا تو ویشالی اکشیتہ کی طرف دیکھتے ہو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو بیٹھ جاؤ تم کار میں بیٹھ جاؤ مجھے لگتا ہے بارش ہونے والی ہے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہو کہتے ہیں پھر کہتے ہیں اکشتہ چلو بارش ہونے والے جلدی چلتے ہیں تو اکشتہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو تو وہ دروں کار میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں تو منو پیچھے بیٹھ جاتی ہے تو پھر سارا مطلب کی اسے بیگ مل جاتا ہے ویراج کو تو وہ بیگ لے کے آتا ہے کار میں بیٹھتا ہے تو پیچھے بیگ فیکتے وہ اس کی گود میں کہتا ہے یہ لو تمہارا پرس کتنی مشکل سے ڈھونڈا ہے میں نے تم مطلب اتنی زیادہ بھولکڑو پرسیں مجھے کہہ رہی تھے تمہیں پرس نہیں ملا تم خود بھولکڑو مجھے پتہ ہے کدھا ہے ٹائم لگا تمہارا پرس ڈھونے میں تم لڑکیاں رہا ہے کچھ بھی کرتی ہو تو منو کہتا ہے کہ یہ میرا پرس نہیں ہے یہ تو بیشاری مہم کا پرس ہے تو ویراج پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دوسری لڑکی کے آواز کہاں سے آ رہی ہے تو پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے تو وہ منو کو دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے کہتا ہے چڑیل تم یہاں کیا کر رہی ہو ایسے کہہ کہ وہ کار سے باہر اتا جاتا ہے تو منو اس کو گستے سے گھوری ہوتی ہے تو مطلب کی منو کہتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے باہر تم باہر کھڑے ہوگی کیا کر رہے تم پاگل باگل ہوگی بھیگ کیوں رہا ہو بیمار ہو جاؤ گے تو اور پھر منو کہتا ہے کیا میں تمہیں چڑیل لگتی ہوں کس انگلز میں تمہیں چڑیل لگتی ہوں بتانا ذرا تو مویراج کہتا ہے کہ ہاں تم چڑیل ہی تو ہو ابھی میری بہن تھی میری بہن کو گائب کر کے تم یہاں کہاں سے آ گئی اور میری بہن کا اچھانک سے وہ کہاں گائب ہو گئی تو منو کہتی ہے کہ تم نہ پاگل ہو سچ میں تمہیں پاگلپن کے دورے پڑتے رہتا ہے تمہاری بہن گائب ہونے والی چیز ہے کیا اکشیتہ اکشیتہ مہم جو ہے نا ان کی ہزبینڈ ان کے ساتھ چلی گئی ہے وہ تو اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی آپ مجھے گھر چھوڑ دو گئے اوپر سے آپ مجھ پہ چڑیل بول رہے ہو آپ کو شرم نہیں آرہی ہے میں کس انگلز آپ کو چڑیل لگتی ہوں تو ویراج بیشالی کی بات سننے کے بعد اسے بیشالی کی سوری بیشالی کی بات سننے کے بعد تھوڑا شاند ہو جاتا ہے تو ویراج شاند ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم پکا چڑیل نہیں ہو ایسا ناو کہ میں کار میں بیٹھو اور تم مجھے ماری ڈالو تم آپ آؤ دکھاؤ ذرا الٹا الٹا تو نہیں ہے تو منو کھیتی ہے دیکھو میں چڑیل ہوں یہ تو مجھے آتا پتہ نہیں ہے کہ میں چڑیل ہو کی نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا بر اگر تم تھوڑی دیر بارش میں اور کھڑے رہنا تو تم ویسی مر جاگے تھنڈ سے تو ویراج اپنے آپ کو دیکھتا ہے اوپر سے نیشے تک پورا بھیگ چکا ہوتا ہے تو پھر ویراج گیٹ کھولتا ہے اور منو کو باہر کھیستا ہے تو منو اپنا ہاتھ چھوڑا دے کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے تو کیا کر رہا ہو تم تو ویراج کہتا ہے اترو میری گاڑی سے تو منو کہتا ہے کہ کوئی نہیں اتر رہی ہوں جب تک آپ مجھے گھر نہیں چھوڑ دیتے ہیں میں تو نہیں اتر رہی ہوں گاڑی وڑی سے آپ کیا تو مطلب کی ویراج کہتا ہے ایسے کیسے نہیں اتر رہی میں بتا رہتا ہوں تمہارا میں کیسے اتر رہوں گا تم دیکھتی رہو اب تو پھر منو ویشالی کو کال لگا دیتی ہے تو ویشالی کال اٹھا لیتی ہے تو ویراج اس کا ہاتھ مکڑ کے کھیچ رہا ہوتا ہے تو ویشالی کال اٹھاتی ہے تو منو اس کو کہتا ہے کہ میم دیکھیں نا یہ مجھے گھر نہیں چھوڑ رہا اوپر سے یہ مجھے گھلے جانے کے لئے مانا کر رہا اور مجھے اپنی کار سے بہتا رہا تو ویشالی کہتے ہیں فون دو سے ذرا تو ویراج فون لیتا ہے اور اندر آکے بیٹھ جاتا ہے پھر ویشالی مطلب منو کا ہاتھ چھوڑ کے اندر آکے بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کیا ہوا یار تم فون مطلب کیا بول رہی ہو اور یہ کس مسئیبت کو میری گاڑی میں چھوڑ دیا ہے تو ویشالی کہتا ہے یہ میری دوست ہے تو تم پلیز اسے گھر پہ چھوڑ دینا ایسا آرڈر دیتے ہوئے کہتی ہے تو ویراج کہتا ہے میں کوئی نہیں چھوڑ رہا ہوں اس کو اس مسئیبت کو گھر پہ سمجھا رہے ہیں تمہیں تو ویشالی گستے سے کہتی ہے ویراج تم تو ویراج کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے نا مجھ پہ گستہ کیوں دکھا لے ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا گستہ کیوں ہو رہی ہے تو ویراج پہ لاشٹ میں ویشالی کی بات اسے ماننے ہی پڑتی ہے تو پھر چھوڑنے کے لئے ریڈیو جاتا ہے تو کیا ہو گیا تکھی منو اور ویراج انہوں گاڑی سے جا رہے ہوتا ہے تو ویراج مطلب کی منو کہتا ہے کہ ویراج رکو مطلب کافی زور سے چلاتے ہیں تو ویراج مطلب کی اسے گھبرا جاتا ہے اچانک سے منو کتنی زور سے چلانے کے لئے کیا ہو گیا تو منو کہتا ہے کہ رکو تو ویراج کا بیلنس خراب جاتا ہے اس کی گاڑی ٹھوک جاتی ہے تو مطلب کیونے تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جا کے ایک پیڑ سے ٹکرا جاتی ہے تو پھر اس کی گاڑی بند پڑ جاتی ہے بارش بھی غافظہ آدھا ہو رہی ہوتی ہے تو ویراج غصر سے اترتا ہے گاڑی سے کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کہ کہ تم اتنی زور سے چلانے کی کیا ضرورت تھی میں بہرہ ہوں کیا تم سلو سے بھی تو بول سکتے کہ کیا ہوا تمہیں تو منو باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ویراج کی گاڑی تلیلی ڈیمیج ہو چکی ہے تو منو کہتا ہے کہ تمہاری گاڑی تو غراب ہوگی تو ویراج کہتا ہے میں اندھا نہیں ہوں مجھے دیکھ رہا ہے تو منو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میرا گھر آ گیا میں تو چل رہا ہوں تم اپنا دیکھ لو تو ویراج کہتا ہے مطلب منو کہتا ہے کہ چپ چپ نکل لے اس سے پہلے کہ دیکھو میں نے سنا ہے پاگل لوگوں کہ اگر کوئی چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ آفستادہ خوکھار ہو جاتا ہے تو منو دیری بھلائی اتنے میکی ہے تم چپ چپ پی دھر سے نکل لو اس سے پہلے یہ پاگل خوکھار ہو جائے اور اسے کہہ کے منو جانے لگتی ہے تب ہی ویراج اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر ویراج اپنا فون بہا نکالتا ہے اور اس کا فون بھی سوچ آف ہو جاتا ہے تو ویراج کہتا ہے چلو مجھے اپنے گھر لے چپ چپ میں اپنا فون چارج کرنا ہے اور میں کافی بھی گیا ہوں تو ایسے میں نہیں جا سکتا میرا فون بھی بند آ رہا ہے کہ میں دوسری گاڑی منگوا سکوں تو ویشالے کہتا ہے مطلب منو کہتا ہے چپ چپ نکل لو میں کوئنے لے کے جا رہا اپنے گھرورتوں میں سمجھا رہے ہیں تو ویراج کہتا ہے ایسے کیسے نہیں لے جاؤ گی تمہاری وجہ سے یہ ہوئے تو تم جانوروں کی طرح اتنی زور سے چھکتی اور نہیں میری گاڑی دھکتی تو منو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلو زیادہ نکھڑے مت کرو چلو اور جلدی سے فون چارج کر چپ چپ اپنے گھر پر نکلے تو ویراج کہتا ہے مجھے پر کوئی شوق نہیں ہے تمہارے گھر پر رہنے گا تو اس کے بعد دونوں گھر پر جاتے ہیں تو ویراج کا کپڑا کافی زیادہ بھیگ جاتا ہے تو ویراج کہتا ہے کہ مجھے کیا یہاں پر کپڑے مل سکتے ہیں اچھلو میرے کپڑے کافی زیادہ بھیگ ہیں تو میں اسے بھی مار پڑ جاؤں گا تو منو اپنا کمر پر ہاتھ رکھتا ہے کہتا ہی کہ تمہیں کیا میں کپڑے بیچنے والی لگتی ہوں کیا تمہاری سائچ کے کپڑے میرے پاس ہوں گے اور اسے کہ کہ منو چلی جاتی ہے اندر تو ویراج کے کپڑے ایک آفیز زیادہ بھیگ جاتا ہے تو وہ اپنے کپڑے اتار کی تو اتار کی مطلب واشر مشین میں سوکھنے کے لئے ڈال دیتا ہے تو ویراج مطلب ویراج کچھ نہیں پہنا ہوتا تو وہ روم میں چلا جاتا ہے کہ بیٹھر ہوں گا تو پھر منو آتی ہے تو ویراج کو نہیں دیکھتی ہے تو کہہ دیا اچھا ہوتا ہے اور یہ پاگل چلائے گیا تو پھر منو نہانے کے لئے چلی جاتی ہے واشروم میں تو ویراج اچھلی روم میں جس روم میں ہوتا ہے وہ اسی روم میں واشروم ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھ جایا رہا کہ کیا ہوگا ہوا ہوگا تو یار پھر وہ دونوں میک آؤٹ کرتے ہیں بہت زیادہ سین ہوتا ہے تو پھر وہ دونوں میک آؤٹ کرتے ہیں تو اس پر ہوتی ہے تو اٹھے رہتے ہیں تو مطلب ویراج کبسے منو کو فون لگا رہے ہوتی ہے تو منو نہیں آتی مطلب منو فون نہیں اٹھا رہی те ہوتی کیونکہ بنو سین ہوتاолькоcych پہ گہری نیند میں سووئے ہوتا ہے تو کپسہ گہری نیند میں سوہ ہوتا ہے تو ویراج بات اللہ کے بعد کال کرتے ہیں تو وہ کال نہیں اٹھاتی تو ویراج کو ضروری سامان لینا ہوتا ہے منو کے گھر سے تو مطلب منو سے تو ویراج ہے تو وشالی جب دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا ہے تو وہ اور زیادہ گھ Representative آجا تیارATHی ہے تو وشالی اندر جاتی ہے تو اندر جاتی ہے تو مطلب دو تین روم میں دیکھتے ہیں وہاں پہ منو نہیں ہوتی ہیں تو درے درے اس روم میں جاتے ہیں جہاں پہ منو اور ویراس ہوئے ہوتے ہیں تو وشالی جاتی ہے تو منو اور ویراس دونوں کو دیکھتی ہے تو جب دیکھتی ہے تو شوق جاتے ہے کہ یہاں کیا سینگ چل رہا ہے مطلب کہ اس نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا تو منو کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ ویشالی کو اپنے سامنے دیکھتی ہے کہتی ہے گوڑ موننگ ویشالی مہم آپ یہاں کیسے تو ویشالی کہتی ہے اوہ شیٹ ام سو سوری سوری کیسے باہر بھگ جاتی ہے تو ویشالی کہتی ہے مہم کو کیا ہو گیا ان کو اتنی سوری کیوں نکل رہی ہے ان کو کیا ہو گیا تو پھر ویشالی اپنی طرف دیکھتی ہے اور بگل کی طرف دیکھتی ہے تو مطلب زور سے چیختی ہے اور کہتی ہے اوہ شیٹ یار مطلب پھر اس سے رات کا سینے آدھا جاتا ہے اور کہتی ہے یار اب کیا ہوگا ویشالی میں ہم میرے بارے میں کیا سوچیں گے دو جلدی سے کپڑے پہن کے مطلب بہا جانے کی کوشش کرتی ہے تو ویراج اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوتا ہے تو ویراج اپنا ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہوتا ہے تو منو گسے سے ایک لات ویراج کو مارتی ہے پیٹوار کہتی ہے ہٹ جائے ہاتھ سے جانور اور پھر ویراج کو اتنی زور سے لات پڑتی کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتی ہے تم پاگل ہوگی ہے ایسے کون اٹھاتا ہے صبح صبح کسی کو تم پاگل ونگل ہوگی ہے ابھی مجھے کچھ ہو جاتا تو اتنا چانک سے کون اٹھاتا ہے تو منو کہتی ہے چپ ہو جاؤ تمہیں اٹھنے کی پڑی ہے یہاں پہ ویشالی میں ہمیں دیکھ لیا ہے ایسی حالت میں تو اسے مجھے کے حالت میں اللہ پہ کبھی ہے تو منو کہتی ہے مجھے کیا پتا یہاں پی کیا کری ہے وہاں پہ صحت ہوں گی گھی نہیں hi پتا یہ تک غصہ آئی ہے نا کیسا ہے تمہیں بتا بھی ہے انہوں نے ہمیں اسی حالتوں میں دیکھایا ہے وہاں میرے بارے میں کیا سوچ Scar Scar Dracula اور کہاں Uni اٹھاتا ہے وہ اسے مجھے ہیں تو منو کہتی ہے کپڑ پہن کے باہر جاتا ہوں تم بھی کپڑے پہن لوں تو ویراج کی طرح ٹھیک ہے جاؤ تو پھر منو جاتی ہے باہر کی طرف تو ویشالی بھی سوچتی ہے اور مطلب ویشالی کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور میں ہمیشہ گلتی ٹائم پہ کیوں آتی ہوں مطلب کی ورشہ اور ترش کے ٹائم پہ بھی میں ایسے ٹائم پہ چلی گئے اور ان کے روم میں گز گئے میں اپنے بھائی کے اور پھر اپنی دوست کے بھی روم میں ایسے چلے گئے ہمیشہ میرے ہی ساتھ آسکے ہوتا رہتا ہے مطلب مجھے طرح زیادہ عجیب فیل ہو رہا ہوتا ہے ویشالی کے تو منو آتی ہے کپڑے پہن کے باہر اور ویشالی کے طرف دیکھتی ہے اور اپنا سویٹ نیچے جھکایا رہتی ہے کیونکہ اس سے کافی زیادہ شرم آ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی کی میم آپ یہاں تو ویشالی منو کو دیکھتی ہے اس کا مو بچوں جیسا بناتے ہیں تو ویشالی کو کافی ہسی آ رہی ہوتی ہے تو ویشالی اپنا ہسی کنٹرول کرتے ہوئے جھوٹ کا غصہ دکھاتے ہوئے کہتی ہے تم سے ایسی امید نہیں تھی مطلب تم میرے بھائی کے ساتھ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی اس سے غصے بھری آواز سے کہتی ہے تو ویراج دروازی کے پاسکان لگا کے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میرے چھوڑی بین تو بہت زیادہ دینچرس اب کیا ہوگا پکا ہم دروں پٹنے والے اب تو منو روتے ہوئے وواز میں کہتی ہے کہ میں مجھے معاف کر دیجئے پلیس میں مجھے معاف کر دیجئے میں ایسی نہیں ہوں تو ایسا کہہ کے وہ مطلب کافی زیادہ سر نیچے جھگا لیتی ہے اور کافی زیادہ گلٹ فیل کری ہوتی ہے تو ویشالی منو کیسے دیکھ کے مطلب ہسنے لگتی ہے زور زور سے کیونکہ ویشالی مزاق میں بول رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اچھا پاگل میں مزاق کر رہی ہوں تو ایسا کر کے وہ منو کو مطلب گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہارا اور میرے بھائی کوئی چکر وقت چل رہا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو اچھی بات ہے تم لوگوں کی لائف ہے انجوائے کرو تم ایسے مو کیوں بنا رہی ہو کوئی بات نہیں ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے ریلیکس کرو یار ہوتا ہے اوہ منو کو ویشالی کی مباسنگی کافی زیادہ ریلیکس فیل ہوتا ہے تو فیروہ کہتی کہ میں آپ کے لئے پانی لکھا آتی ہے اور رکھو آپ تو ویشالی کہتی نہیں نہیں پانی لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بہت جلدی میں ہوں اچھلی میں تم سے وہ سامان لینے آئے تھا جو میں نے کل دیا تھا تمہیں تو اور ویسے بھی مجھے اچھلی کی دادی نے کل دیوی کی مندر میں بولایا تو میں وہاں پہ ملنے چاہیے مطلب میں وہاں پہ جاؤں گی مندر میں تو مجھے کافی زیادہ ہے مطلب جلدی ہے مجھے جلدی سامان دے تو میں چلے جاتی ہوں تو منو نے بھی زیادہ جت کرنا ٹھیک نہیں سمجھا اور وہ مطلب کی ویشالی کو سامان دے دیتی ہے اور پھر ویشالی مطلب نکل جاتی ہے کیونکہ منو زیادہ فورس نہیں کرتی کیونکہ اس وقت وہ ویشالی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ مطلب اسے تھوڑا جی فیل ہو رہا ہوتا ہے تو ویشالی چلے جاتی ہے تو پھر منو واپس جاتی ہے ویراج کو رو میں دیکھنے تو ویراج اپنا کپڑے پہن چکا ہوتا ہے تو ویراج کپڑے پہننے کے بعد منو کہتا ہے چوب چاپ اب تمہیں ہاں سے نکل جاؤ ویراج کہتا ہے چلے گئی چھوٹی تو منو کہتا ہے کون چھوٹی تو کہتا ہے کہ ویشالی میں اسے پیار سے چھوڑی کہتا ہوں تو منو کہتا ہے ہاں چلی گئی ہے اور اب تم بھی چلے جاؤ اور اسے کہہ کہ ویراج مطلب ویراج اس کا ہاتھ پکڑ کے مطلب منو اسے گھر سے بہا نکال دیتی ہے اس کے بعد ویشالی نکل جاتی ہے مندر کے لئے تو ویشالی اس کو کال کرتی ہے اور کہتا ہے کہاں پہنچی ہو تو ویشالی کہتا ہے بس بس میں پہنچنے والی ہوں ویشالی باہر دیکھتا ہے کہتا ہے ہاں میں نشان میں پہنچ رہی ہوں تو اکشتہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کہتا ہے جلدی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نشان آرام سے آؤ ویسے بھی ابھی میری میٹنگ ہے تو میں ادھر ہی جا رہا ہوں تو آپ آرام سے آؤ تو ویشالی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا مجھتی ہو سو مچ تو اکشتہ کہتا ہے کہ تم بھی اپنا خیال رکھنا میں جلدی میر رہی ہوں تم سے اور ایسے کہے کہ وہ دونوں فون کٹ کر دیتے ہیں تو ویشالی باہر کے طرف دیکھتی ہے تب بہت ساری گاڑیاں آکے ویشالی کے کار کو گھیر لیتی ہے تو ویشالی کہتا ہے کہ ویشالی کا ہم لوگوں کو کیوں گھیرے ہوئے ہیں تو ویپن کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ مطلب ویپن کو حساس ہو جاتا ہے کہ میں اکیلے اتنے سارے لوگوں سے نہیں لڑ سکتا ہوں تو ویپن کہتا ہے میں جلدی اکشتہ مہم کو کال لگائی ہے کیونکہ وہ ہی ہماری مدد کر سکتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے لوگوں کی راہ دے ٹھیک ہوں گے کیونکہ مطلب میں بھی نہیں جانتا یہ لوگ کون ہے ہمارے ٹیم کے ہیں یا نہیں اتنے سارے لوگ تو وہ کافی گھبرا جاتی ہے ویشالی تو جلدی سے اکشتہ کا فون لگاتی ہے بہت اکشتہ کا فون نہیں اٹھاتی کیونکہ وہ میٹنگ میں ہوتی ہے میبی اس لئے وہ فون نہیں اٹھاتی ہے تو ویشالی بہت بار فون کرتی ہے بہت فون نہیں اٹھاتی تبھی اس کی کار مطلب اس کی کار کی دروازہ کھلتا ہے اور ویشالی کو ایک آدمی باہر کھیستے لے کے جاتا ہے ویشالی بہت زیادہ چھڑانے کے کوشش کرتی ہے بہت اب وہ لڑکا ہوتا ہے تو اس کی زیادہ طاقت لگتی ہے تو ویشالی خود کو نہیں چھڑا پاتی اور زیادہ فون بھی نہیں کرتی اس کے بچے کو نقصان پہنچے اس لئے ویشالی زیادہ فون نہیں بہت سارے لوگوں کو گند سے شوٹ کرتا ہے بہت اس کی گولیاں ہتم ہو جاتی ہے تو گولیاں ہتم ہونے کے بعد اس کے پاہن پہن گولیاں لگتی ہے اور بیشارہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ باہر ویشالی کو آدمی کھیچ کے لے کے جاتا ہے باہر دیکھو یار اکشیتا نے فون نے اٹھایا دیکھو یہ پھر اس مطلب ویپنج ہوتا ہے وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے کہتا ہے پلیس میرے میڈم کو چھوڑ دو پلیس انہیں کچھ مت کرو اور اسے کہتا رہتے تب اس کوئی گولی سے مار دیتا اور وہ بیشارہ وہ مر جاتا ہے گیر جاتا ہے اسے سینے پر کافی زیادہ گولیاں ماری جاتی ہے تو یار پھر کہتا ہے کہ بیشارہ بیہوش ہو جاتی ہے اور سب اسے لگے چلے جاتا ہے اس کی من بیشارہ بیہوش ہی رہتی ہے تو اسے ایک چر پر باندھ جاتا اور وہ بیہوش ہوتی ہے میں دوسری طرح اپنی میٹنگ عدم کر آتی تو اپنا فون اس کا تھوڑا دماغ خراب ہوتا ہے کی ایسے کیوں ہو رہے تو وہ اپنے باڈی گارڈ ویپن کو فون کرتے ہے اس کا بھی فون بند آ رہا ہوتا ہے تو اکشتہ سوڑا سا گھبرا جاتی ہے تو اس کی دادی کا بھی فون آ جاتا ہے اس کی دادی کا فون آتا تو اس کی دادی سے پوچھا سٹارٹ کروائی ہے میں آتی ہوں تھوڑے دیر میں ویشالی کو لے کر رہے سکھے کہ وہ کار سے نکل جاتی ہے ویشالی کو لینے کے لئے آر افشتہ ایک فون ملاتی اور کہتی کہ میں ایک نمبر بھیج رہا ہوں مجھ اس کا لوکیشن بتاؤ تو اس کے بعد وہ اپنے کار سے نکل جاتی ہے تو اس کے فون پر ایک میسج آتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اس کی کار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ ویشالی کی گاڑی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ویشالی کی گاڑی کی حالت بہت زیادہ بری حالت میں تو اکشیدہ اس کی پاس جاتی ہے تو اس کی ساسے چل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے باڈی گارڈ کو کہتے کہ اس سے ہسپیل لے کے جاؤ اس کی ساسے چل رہی ہے تو پھر اکشیدہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے وہ کار کی حالت دیکھتی ہے جس بہت زیادہ خراب ہوتی ہے وہ دوسری طرف ویشالی کا موبائل ٹوٹ پڑا ہوتا ہے پشام ہو جاتی ہے ویشالی آتا وہ پتہ نہیں رہتا تو اکشیدہ اسے دھونڈ دھونڈ کے پریشان ہوتی اور کہتے کہتے میری ویشالی کو ٹھنیپ کرنے کی اتنی زیادہ حمد کس کی میں اسے چھوڑوں گی نہیں اور دوسری طرف جہاں پہ ویشالی بندی ہوتی ہے وہاں پہ ایک آدمی آتا تو اپنے وارڈ ایک ہی غلطی ہے تو میں اسے شدہ سے نہیں جڑے رہنا چاہے تھا تو اس کے بعد ویشالی کو کہتے کہ اس کے موں پہ پانی مارو تو ویشالی ہوش میں آتی ہے تو دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو دیکھتی کہ سامنے کھڑا آدمی اسے گھو رہا ہوتا ہے تو ویشالی کہتی کہ کون ہے اور تم نے مجھے کیوں باندھ رکھ ہے اس کی پوری بارڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہوتا ہے تو کہتی کہ مجھے کیوں باندھ رکھ ہے میں آپ کو جانتی بھی نہیں ہو تو کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی ہو لیکن اپنی اس اکشتر سے پوچھنا اس نے مجھ سے پنگا لینے کی حمد کی مجھے پتا نہیں تھا کسی لڑکی بھی اتنی خوبصورت بیوی ہو سکتی مطلب کہ تم ہو تو بہت اچھی بہت افسوس کیا کر سکتی ہو میں تمہیں اس اکشتر سے جوڑے نہیں رہنا چاہتا تو ویشالی کہیں نا کہ اس کو دیکھتی ہے اور اسے تھوڑے سا پہچانا جانا پہچانا چیئرہ نظر آتا ہے کیونکہ اس کا نام لیویس تھا تو وہ بندہ پہلے ٹی وی پہ کام کرتا تھا تو پھر اچھانک سے آب ہو گیا تو ویشالی سوچ میں ڈوبی ہوتی تو اس کو گھوڑتا ہے ویشالی کو ویشالی موت مارو گا نا تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو تو ویشالی گردن اوپر اٹھاتے کہتے کہ مجھ بھوک لگی تو سن کے شوٹ ہو چاہتا ہے کہتے کیا بولو تم بھوک لگی ہے تو ویشالی کہتے ہاں مجھ بھوک لگی ہے تو یہ سن کے تھوڑا شوٹ ہوتا اور کہتے کہ وہ تو ویشالی کو مار دینا چاہتا ہے بھو اکشتہ کو بھوک تڑپا تڑپا کے مار چاہتا ہے تو اسے لگی وہ ویشالی کو نہیں مار چاہتا کیونکہ اس نے بہت کچھ اکشتہ کے بارے میں پتہ چلا تھا تو اسے ہی پتہ چلا تھا کہ اکشتہ بہا جاتا ہے اور اپنے بندے کو آٹر دیتا کہ اس کے لئے چاہت کچھ کھانے کے لئے لکھ اس کو بھوک لگی اور اس کے لئے کھانا مگواتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو یار مطلب کی وہ بندہ مجھ نہیں پتہ کون ہے کیونکہ اس کو پہنس جان رہی تھی تو ہو سکتا ہے دوسری بخشتہ بھی کافی زیادہ پریشان تھی تو بشارلی بھی کافی زیادہ پریشان تھی اور بلتب کی اوپر بازے سے پری کر رہی ہوتی کہتی کہ تم کہا مجھے جلدی سے آج ہو لینے میرا آدم گھوٹ رہا میں مر جاؤ گے اور اس کہتی ہے تو سٹوڑی پہ یہی پہ قدم کرتے ہو سٹوڑی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو میری جلدی جلدی سبسکرائب کرنا تو یہ پارٹ پسند آیا تو مجھے کومنٹ میں بتانا اور اگلا پارٹ میں کر ڈالوں گی اور کچھ نہیں کہوں گی تو میلتے نیکس ویڈیو میں اور ایسے میری چینل کو پیار دیتے رہو اور جلدی میری سبسکرائب بڑھوا دو اور پڑھوا دو تو بڑھوا دو بس پڑھوا دو تو ملتے نیکس ویڈیو جلدی آئے گی تو تھنکس فور ووچنگ بائ بائ ملتے